اسلام علیکم سورنٹس ام فرم بلو بیل سکول سسٹم آج ہم گریٹ ٹین کیمیسٹری کا نیکس ٹاپک جو کہ ہے کیمیکل پروپٹیز آف بیس یعنی بیسز کی کیمیکل پروپٹیز آج ہم سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے ایسیڈز کی ساری کیمیکل پروپٹیز اور اس کے یوزز ڈسکس کیے تھے کہ ایسیڈ کیس طرح دوسری سپیشی کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایسیڈز کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں سیم لائک پریویس آج ہم بیس کے کیمیکل ریاکشنز اور ہیوزز دیکھیں گے کہ بیسز جو ہیں وہ ڈیلی لائف میں کہاں استعمال ہو رہی ہیں اور جب یہ کسی دوسری سپیشی کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو کیا پروڈکٹ بناتی ہیں ایسیڈز فرس ہم ریاکشن ویڈ ایسیڈز سٹڈی کریں گے ریاکشن ویڈ ایسیڈ مین کہ جب بھی ہم کسی بیس کو کسی ایسیڈ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ہم نے اس سے پہلے بھی سٹڈی کیا تھا ریاکشن آف ایسیڈز کے اندر کہ جب بھی ایسیڈز کو بیس میں ڈالا جاتا ہے تو نیوٹلائزیشن ریاکشن ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ہم ایسیڈ کو بیس میں ڈالتے ہیں تو نیوٹلائزیشن ریاکشن ہوتا ہے اسی طرح جب ہم بیس کو ایسیڈ میں ڈالیں گے then again neutralization reaction ہی ہوگا کیونکہ ایک ہی بات ہے جب ہم بیس کو ایسیڈ میں ڈالتے ہیں تو as a result neutralization reaction ہوتا ہے neutralization کا مطلب neutralize کر دینا ایک دوسری کے اثر کو ختم کر دینا بیس ایسیڈ کے effect کو ختم کر دیتی ہے اور ایسیڈ جو ہے وہ بیس کے effect کو ختم کرتا ہے as a result ہمارے پاس صرف salt اور water بنتا ہے like ہمارے پاس potassium hydroxide ایک بیس ہے اور sulfuric acid جو کہ king of acid ہے strong acid ہے جب ہم اس کے اندر اس potassium hydroxide بیس کو ڈالیں گے تو ہوگا کہ یہ potassium زیادہ strong metal as compared to hydrogen وہ اس کو displace کر دے گی اس کی position کو change کر دے گی خود اس کی جگہ adjust ہو جائے گی تو ہمارے پاس بنیں گے potassium sulfate plus water molecule water کیسے بنیں یہ جو دو hydroxy group ہیں یہ دو جو hydrogen نکلیں گے ان کے ساتھ react کر کے پانی بنا دیں گے اسی طرح جب کسی بھی بیس کو ammonium salt میں ڈالا جاتا ہے ammonium salt وہ salt ہوتا ہے جس میں nh4 یعنی ammonium iron ہوتا ہے یہ ammonium جب کسی بھی دوسری element کے ساتھ non-metric کے ساتھ react کرتا ہے تو وہ ammonium salt بناتا ہے ammonium salt یہ nh4 سے یہ علاقہ کو نظر آرہا ہے جیسے تو جب بھی ہم کسی بھی ammonium salt کو بیس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو ایز ارزرٹ ہمارے پاس salt تو بنتے ہی ہے water بھی بنتا ہے لیکن ایک ammonium gas nh3 ریلیز ہوتی ہے لائک ہمارے پاس ammonium chloride salt ہے جب ہم اس میں ایک بیس sodium hydroxide ایڈ کرتے ہیں تو یہ sodium as compared to this nh4 ammonium زیادہ strong ہے تو sodium اس ammonium کو displace کر دے گی یہ اس کے جگہ خود adjust ہو جائے گی اور ایز ارزرٹ نیسیل بنے گا یہاں سے جو nh4 نکلے گا اس میں سے nh3 ایز ایمونیا gas ریلیز ہو جائے گی اور جو ایک ہرڈروجن یہاں سے نکلے گا وہ یہاں سے ایک او ایچ لے کر water بنا دے گا same like اگر آپ کے پاس ammonium sulfate salt ہے اور آپ calcium hydroxide base add کرتے ہو اس میں تو ہوتا کہ calcium بھی ammonium سے زیادہ strong element ہے تو calcium اس ammonium کو displace کر دے گا ایز ارزرٹ ہمارے پاس یہ calcium sulfate salt بن جائے گا یہ جو ایمونیا نکلے گی ہمارے پاس اس میں سے دو ہرڈروجن جو ہیں وہ اس دو او ایچ کے ساتھ مل کے دو water مالی کی اول بناتے ہیں اور جہاں پہ یہ جو nh3 بچے کا یہاں پہ وہ ایز ایمونیا gas ریلیز ہو جائے گا اس کا مطلب جب بھی ammonium salt کے اندر base ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس جو reaction ہوتا ہے same like اس میں کیا ہوگا salt اور water بنے گا لیکن ایمونیا gas must release ہوگی اسی طرح next reaction ہے precipitation of hydroxide یعنی اگر آپ کے پاس metal کے hydroxide ہیں جیسے sodium hydroxide ہو گیا potassium hydroxide یا different hydroxide ہیں آپ کے پاس metal کے تو اگر آپ کے پاس جو metal hydroxide ہیں وہ liquid state میں یعنی solution میں اور آپ چاہتے ہو کہ وہ precipitate ہو جائیں یعنی solid farm میں آپ کے پاس product آجائے تو آپ ان جو solution میں sodium hydroxide یا potassium hydroxide جو metric hydroxide ہوں گے ان کو آپ solid farm میں بھی حاصل کر سکتے ہو جب آپ اس میں کوئی بھی particular یعنی base add کرتے ہو for example اگر ہم بات کریں alkیلیز کی تو alkیلیز جو ہیں وہ precipitate ہو جاتی ہے as a insoluble hydroxide جب ہم اس میں add کرتے ہیں solution of salt of heavy metal یعنی جب heavy metal ہم اس میں add کریں گے تو جو sodium hydroxide یا potassium hydroxide جو بھی آپ کے پاس hydroxide ہوں گے liquid state میں وہ solution state میں وہ آپ کے پاس solid farm میں آ جائیں گے like دیکھیں آپ کے پاس ہے first reaction میں دیکھیں آپ کے پاس ہے copper sulfate ٹھیک ہے یہ جو copper sulfate ہے یہ heavy metal یعنی آپ کے پاس salt ہے copper sulfate آپ کے پاس sodium hydroxide ہے یہ دیکھیں aq لکھا ہوا mean aqueous یعنی وہ solution form میں آپ کے پاس ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ solution form میں جو sodium hydroxide ہے اس میں سے آپ metal کے hydroxide کو solid form میں لینا چاہتے ہو تو ہوگا کیا copper is more reactive یہ copper کیا کرے گی اس sodium کو یہاں سے یعنی sodium is more reactive وہ کیا کرے گی اس copper کو یہاں سے exchange کر دے گی یہ sodium metal اس copper کو exchange کرے گی as a result ہمارے پاس sodium sulfate salt بن جائے گا لیکن یہ جو copper ہے وہ یہاں سے جو hydroxide نکلیں گے ان کے ساتھ react کر کے copper hydroxide بنا دے گی blue color کے placiprate تو آپ دیکھیں copper sulfate تھا تو آپ کے پاس copper hydroxide آ گیا یہ copper sulfate copper heavy metal ہے یہ اس کے sulfate ہمارے پاس solid موجود تھے اور ہم چاہتے تھے کہ sulfate کی بجائے اگر hydroxide لینا چاہے heavy metal کے اپنے precipitate بنا لیے جو کہ ہمیں چاہیے تھے copper hydroxide سیم لائک یہاں پہ دیکھیں zinc chloride ہے جب zinc chloride salt کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ zinc کے precipitate ہمارے پاس آئیں zinc hydroxide کے تو ہم اس کے اندر بھی sodium hydroxide add کریں گے تو ہوگا کیا zinc sodium کو exchange کرے گا زنگ hydroxide آجے گا اور یہ جو sodium سے نکلا یہ seal کے سالٹ بنا دیں سیم لائک اگزامپل بھی ہیں سیم یہاں پہ ہوگا کیا سالٹ میں جو آئین ہے وہ base کے metal آئین کو exchange کر کے ہمارے پاس precipitate بنائے جو کہ ہمیں چاہیں اور salt میں salt بھی بنے گا اس اور ہم base کے کیسے hydroxide بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لئے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ understand ہو گئے ہوں گے آپ اس کے اچھے طریقے سے دو دو reaction at least لازمی کریں